ہلو دوستوں آج بنائیں گے ایک دم پوفیکٹ کیسپی مجھے دار فیش فرائے یہ ٹیسٹی اور کیسپی تو ہے ہی اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کی کوٹنگ بلکل بھی نہیں جھوٹی اندر ایک دم سوفٹ اور جوسی ہے کھانے میں بہت زیادہ مجھا آتا ہے ایک دم فلیور فل بنائیں گے لیکن بہت آسانی سے تو اسی طرح آسان ریسپیس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے لیے میں سب سے پہلے دو ثابت لیسون اور دس سے بارہ ہری میرچ لوں گی ہری میرچ جاتا دیکھئے تو آپ اس کی کونٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں اور دو نیبو کا رس میں اس میں اچھے سے نچوڑوں گی آپ چاہیں تو یہاں پر وینگر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں نیبو یا زرکا ڈالنے سے فش کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اندر تک بہت اچھی سے جوسی ہوتی ہے اب میں اس کا پیشٹ بنا کر لے آئی ہوں اب لیں گے فش کی پسٹس آپ چاہیں تو یہاں پر بونلس لے سکتے ہیں یا پھر فش کی کوئی بھی پسٹس لے سکتے ہیں اس طرح سے آپ اسے اچھے سے میرینیٹ کر لیجئے میں یہاں پر بڑے والے فش کے استعمال کری ہوں جس کے کاتے بہت موٹے ہیں تو اس کی فرائی بہت اچھی بنتی ہے یعنی کہ اس کی پکوڑے اب ڈالوں گی میں اس میں نمات اور سارے مسالے کو اچھے سے اس میں میکس کروں گی سارے مسالے اچھے سے میکس کرنے کے بعد لگ بگ ایک گھنٹہ میں سے رکھ دوں گی تک تک کر لیں گے مسالے کی تیاری مسالے میں لیں گے آدھی چمچ میرچی پاوڈر آدھی چمچ جیرہ پاوڈر آدھی چمچ حلدی پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ چاٹ مسالہ پاوڈر ایک تیہائی چمچ کالی میرچ پاوڈر اور تھوڑی سی روشٹیٹ کسوری میتھی ڈالیں گے اچھے سے گریش کر کے اور آدھی چمچ نمک ڈالیں گے نمک ہم نے میری نیشن میں بھی یوز کیا ہوا ہے تھوڑی سی اجوائن کو اس طرح گریش کر کے ڈالیں گے اس سے ٹیسٹ بہت اچھی آتی ہے ساتھی یہ ڈائیجیشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے بیسن کے ساتھ فرائی کی ہوئی کوئی بھی چیز میں آجوائن ڈالنے سے ٹیسٹ بہت اچھی آتی ہے اب میں یہاں پر تین چمچ آراروڈ ڈالوں گی اور تین چمچ بیسن بھی ڈالوں گی دونوں کی کونٹیٹی سیم ہے آپ چاہیں تو میدہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر آراروڈ سے بہت زیادہ کیس بھی اور بائنڈنگ بھی بہت اچھی آتی ہے اچھی سے مکس کریں گے بیسن آراروڈ اور سارے مسالوں کو اب فیشز کو بھی میری نیٹ کرتے ہوئے ہمیں ایک گھنٹے ہو گئے ہیں یہ بہت اچھے سے میری نیٹ ہو چکی ہے اندر تک اچھے سے سافٹ ہو گئی ہے اس طرح میری نیٹ کرنے سے بہت اچھے سے جوسی بنتی ہے اب ایک ایک فیش کی پیسس لیں گے اور درائے مسالہ کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اور اسے تیار کر لیں گے سارے فیشز کو ہم اس درائے مکسر میں اچھے سے کوٹ کریں گے کیونکہ یہ والی مکسر بہت زیادہ فلیور فول ہیں تو اچھے سے ہم اسے مکس کریں گے اس میں اجوائن چاٹ مسالہ اور کسوری میتھی کا جو فلیور ہے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اس طرح سے ہم سارے فیشز کو تیار کر لیے ہیں اور سارے مکسر بھی ہمارا ختم ہو گیا ہے گرم کیوئی تیل میں اب ہم ایک ایک فیش کو ڈالیں گے اور اچھے سے فرائے کر لیں گے میڈیا میٹ پہ ہم اسے تب تک فرائے کریں گے جب تک اس کی گولڈن براؤن کلر نہیں آ جاتی ہے دو تین منٹ میں ایک سائٹ سے پکا لینے کے بعد اسے ہم پلٹ لیں گے اور دوسرے سائٹ کو بھی اچھے سے پکا لیں گے ساری فرائے کر لیں گے دیکھیں اس کی کوٹنگ بلکل بھی نہیں جھوٹی ہے آئل میں یہ بہت اچھے سے فرائے ہو رہی ہے ایک دم کرسپی بنتی ہے یہ اس کی گولڈن براؤن کلر اچھی سی آ گئی ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اب سیم پروسس دہراتے ہوئے ہم سارے فیشز کو اسی طرح سے فرائے کر لیں گے گولڈن کرسپ آنے تک سارے فیشز کو ہم اسی طرح سے فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں فرائے ہو چکے ہماری فیشز کتنی اچھی کلر آئی ہے اس کی اوپر ہم تھوڑا سا چاٹ مسارہ سپرنگل کریں گے آپ اسے اسی طرح بھی کھا سکتے ہیں یا پھر جاول یا پراتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اگرم ریسٹرین سٹائل یہ فیش فرائی ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بہت کیسپی ہے ریسپی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اپنے فیملی اور ریلیٹس میں شیئر کیجئے گا تھانکیو